آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو سلامتی ہو آپ پر نیویرک سٹوڈیو سے بولتا کولم لے کر ازیر شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک فکر آپ نے اپنی زندگی میں اکثر سنا ہوگا لوگ کیا سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے مگر لوگ آخر میں کچھ نہیں کہتے صرف جنازہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ کا جنازہ پڑھا جائے خود کو اس ڈر اور خوف سے جتنی جلدی ہو سکے آزاد کر لیجئے لوگ کیا کہیں گے زمانہ کیا سوچے گا یہ وہ زنجیریں ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں یہ وہ کمزوری ہے جو آپ میں کچھ کر گزرنے کا اعتماد پیدا نہیں ہونے دیتی اگر تم لوگوں کے مو بند کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کی سوچ سے بڑا سوچو محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے اس راستے پہ چلو جس میں بھیڑ کم ہو اتنا چلو کہ تم اکیلے رہ جاؤ اتنا چلو کہ تم مثال بن جاؤ خوشنصیب وہ ہے کہ جسے یہ پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے بدنصیب وہ بھی نہیں کہ جو تلاش میں ہے بدنصیب وہ ہے کہ جو نہیں جانتا کہ اسے کیا کرنا ہے اور نہ ہی وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اس لیے ایک لاش بن کر جینے سے اچھا ہے تلاش بن کر جیو اس مقصد کی جس کارن تم دنیا میں آئے ہو اگر تم لوگوں سے ڈرتے رہو گے تو لوگ تمہیں ڈراتے رہیں گے اگر تم دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہوتے رہو گے تو استعمال کیے چاہتے رہو گے اس لیے اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آج کو بہتر بنا لو تو کسی نے فقیر سے پوچھا بابا زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں ہر روز کامیابی کے دروازے پر دستک دیتا ہوں مگر دروازہ نہیں کھلتا یہ کس چیز کی نشانی ہے فقیر بولا یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ دروازہ تمہارے شایانے شان نہیں کامیابی کے محل میں داخل ہونے کے لیے تمہیں خود اس سے بھی بہتر ایک ایسا دروازہ بنانا پڑے گا جس میں سے صرف تم ہی گزر سکتے ہو جس میں سے صرف تم ہی داخل ہو سکتے ہو بارش کا وہ پہلا کترہ بننے کی کوشش کرو جو پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو رحمت بن کر برسنے کی ہمت دیتا ہے لوگوں کی باتوں کی پروہ مت کرو یاد رکھو شور تماشائی مچاتے ہیں کھلاری اپنا کھیل دکھاتے ہیں شور نہیں مچاتے نہ کمے لوگوں کی تنقید کا جواب الفاظ سے نہیں کارکردگی سے دو اس خوف کو سولی پر لٹکا دو جو تم سے یہ کہتا ہے کہ نہیں تم نہیں کر سکتے اپنی سوچ کو اس بلندی پر لے کر جاؤ کہ چھوٹے لوگوں کی کی ہوئی چھوٹی چھوٹی باتیں تم پر اثر انداز ہی نہ ہو سکیں کیونکہ جو خود کچھ نہیں کر سکتے یاد رکھنا یہ بات جو خود کچھ نہیں کر سکتے وہ صرف دوسروں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دو صاحب یاد رکھنا جلے ہوئے درخت کا پھل بھی جل جاتا ہے اپنی زبان کو وہ تلوار مت بناو جو دوسروں کے دل چیرتی ہے اپنے الفاظ کو وہ مرہم بناو جو کسی کے زخموں پر رکھو تو اسے آرام ملے دوستو دنیا کا سب سے بڑا ہے روگ کیا کہیں گے لوگ لوگوں کو کہنے دیجئے صاحب لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں لوگ خاموش ہو جائیں ارے لوگوں کو بھولنے دو اگر آج ہوا مخالف چل رہی ہے تو ایک دن یہ تمہارے حق میں بھی ضرور چلے گی اگر عظیم بننا چاہتے ہو تو جس دن یہ تمہاری مخالفت میں چلے اس دن سبر کرنا اور کوشش مت چھوڑنا اور جس دن یہ تمہارے حق میں چلے اس دن اپنے الفاظ کو دوسروں کے لیے نشتر مت بنانا اس دن اپنے سے نیچے لوگوں کے لیے ہاتھ بڑھانا تاکہ جب تم گیرو تو کوئی تمہارے لیے بھی ہاتھ بڑھائے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں نشہ پلا کے گیرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو چب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی جو بادا کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آبے وگائے دوام لے ساکی کٹی ہے رات تو ہنگامہ گستری میں تیری سہر قریب ہے اللہ کا نام لے ساکی آواز اور تصویر کی دنیا کے دوستو اگر آپ کو میری باتیں کہانیاں اور شاعری اچھی لگتی ہے تو جڑت بنا کر رکھئے اس پیچ کے ساتھ اپنا خیال تو سب رکھتے ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھا کریں جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اللہ ہو آپ سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ